اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو مدروگو اور دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا گیارہ سو تیسرا سبق ہے محترم دوستو سوشل میڈیا کے اوپر مسجد سے باہر نکلتے لوگ اور ان پر ڈنڈے برساتی پولیس اس کا ویڈیو وائرل ہو چکا ہے میرا ایک نون مسلم دوست ہے اس نے مجھے کل وہ دو ویڈیو بھیجا اور میرے سے سوال کیا اس نے بولے سر میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کے سماجھ کے لوگ گورنمنٹ کو سسٹم کو کو آپریٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں مطلب جب گورنمنٹ نے ون فورٹی فور لاغو کیا ہے تو ایسا تو ہے نہیں کہ صرف مسلمانوں پہ لاغو کیا ہے یا مسلمانوں کے محلوں میں لاغو کیا ہے یا مسلمانوں کے بستیوں میں لاغو کیا ہے یہ تو پورے دیش میں لاغو کیا ہے تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کے سماجھ کے لوگ سننے کو تیار کیوں نہیں ہے بولے ایسا کیا ہے مجھے آپ بتائیے بولے کہ اسلام کے اندر مسجد میں ہی نماز پڑھ سکتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں فلموں میں بتاتے ہیں ٹی وی میں بتاتے ہیں بہت سارے لوگ کھیت میں نماز پڑھتے ہیں بہت سے ریلوے پلیٹ فارم کے اوپر نماز پڑھتے ہیں بہت سارے جو ہے وہ روڈ پہ راستوں پہ سنگل لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں یہ مجھے بھی پتا ہے بولے میں بھی دیکھتا ہوں تو میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگوں کی نماز ہوتی ہے پھر یہ لوگ کون ہیں جو صرف مسجد میں ہی جانے کی زیت پر آڑے ہوئے ہیں کیونکہ بولے دیکھو سر میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ جو جتنا بھی یہ لوگ ڈاؤن کا ٹائم چل رہا ہے ہمارے ہندو جو فیسٹیول سے بڑے بڑے فیسٹیول بولے ابھی آپ دیکھو کل کے ہی دن یعنی پچیس مارچ کو ہمارا ہندووں کا نیا سال شروع ہوا ہے مہراشترا کے اندر جس کو گوڑی پاڑوا کہتے ہیں وہ نیا سال صرف مہراشترا میں نہیں آندھرہ پردیش میں بھی تیلگو نیا سال ہے اس کے علاوہ پورے بھارت میں ہندووں کا نیو ورش اس کو کہا جاتا ہے بڑے دھوم دھام سے وہ منایا جاتا ہے اس دن کسی بھی حالت میں ہر ہندو کو مندر میں جا کر جو ہے کچھ نہ کچھ وہاں پہ چڑھاوا دینا ہے یا پوجہ پاٹ کرنا ہی پڑتا ہے لیکن ہمارے سارے مندر بند ہے سدھی ونائک مندر ممبئی کا وہ بند ہے سائی بابا شرڈی کا وہ مندر بند ہے انڈیا کے سارے مندروں کو تالے لگائے ہوئے ہیں گاؤںوں کے مندر بند ہے دیہاتوں کے مندر بند ہے شہروں کے مندر بند ہے سارے مندروں کے لوک لگے ہوئے ہیں کیونکہ ماننی ادھو جی تھاکرے صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ مسجد ہو مندر ہو چرچ ہو جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں جیسے پنڈیت ہے مولانا ہے یا پھر جو ہے چرچ کے جو پادری ہوتے ہیں ان کے علاوہ باہر کا کوئی بھی آدمی اندر نہ آئے تو ہمارے ہاں تو ہم لوگ سب وہ rules regulations کو follow کر رہے ہیں نہ ہمارے گھر کی عورتیں تھالی لے کر مندروں میں جا رہی ہے نہ ہمارے گھر کے مرد جو ہے اتنا بڑا ہمارا فیسٹیول تھا ہم لوگوں نے اس کو گھروں پہ ہی منایا مگر سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کے سماج کے لوگ اتنا سب کرنے کے بعد میں بھی یہ تماشا باتا رہے ہیں بولے دیش کے اندر میرے محترم دوستو یہ جو سوال ہے یہ یہ مجھے ایک میرے ہندو دوست نے بھیجا ان ویڈیو کے ساتھ میں جس ویڈیو کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے ایک بستی کے اندر ایک شہر کے اندر دو مسجدوں کے دو ویڈیو ہے وہ الگ الگ لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں اور پولیس جو ہے ڈنڈے لے کر باہر کھڑی ہوئی ہے اب کیوں کہ ان کی ذمہ داری ہے اصل تو یہ پولیس کی مہربانی ہے ان لوگوں کے ساتھ میں جن کو پولیس نے ڈنڈوں سے جھوڑ پا ہے پکڑ کے جن کو سیکہ ہے جن کی ٹھکائی کی ہے جن کی پٹائی کی ہے جن کی سیکائی کی ہے یہ پولیس کی ہمدردی ہے ان کے ساتھ میں کہ پولیس نے ان کو اتنے پہ ہی چھوڑ دیا ورنہ اگر پولیس چاہتی اور وہاں پہ وین لاکے ان کو سب کو بھر کے لے کر جاتی تو ان لوگوں کے اوپر دیش کا جو قانون ہے ون فورٹی فور وہ توڑنے کا گناہ لاغو ہوتا ہے ان سارے لوگوں نے وہ قانون کو توڑا ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر قانونی کاروائی اب قانونی کاروائی جب ہوں گی تو اس کیس کے اندر دیش دروہ کی قلم ان کے اوپر لگائی جا سکتی ہے کیونکہ تم دیش کا جو پورے ملک میں جب ایک قانون لاغو ہے پورے ملک میں سنچار بندی ہے پورے ملک کے اندر جو ہے جمعہ بندی قائدہ قانون لاغو ہے سب لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں تو بھائی تم لوگ کیوں نہیں فالو کر رہے ہیں مطلب تم قانون کو توڑ رہے ہو جہاں پہ منع کیا گیا ہے چار سے زیادہ لوگوں نے جمع نہیں ہونا تو تم تو پوری مسجد بھر کے نماز پڑھ رہے ہو تو یہ پولیس کی مہربانی ہے ان نمازیوں کے اوپر کہ پولیس نے ایک ایک ڈنڈے میں ہی ان کا حساب ختم کر دیا ورنہ لیگل طریقے سے اگر پولیس ایکشن لیتی تھی تو وہ ساروں کے اوپر دیش دروہ کا بھی قانون بنتا تھا وہ ساروں کے اوپر ون فورٹی فور کے اولنگن کا بھی قانون بنتا تھا افسوس کی بات ہے میرے محترم دوستو افسوس کی بات ہے یہ کون سے مسلمان ہیں جو کسی کا بھی سننے کو تیار نہیں ہے مطلب کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ہم نے پوری لسٹ گنائے کل کے سبق میں حضرت مولانا خالی صحیف اللہ رحمانی صاحب کا لیٹر آیا گھروں میں نماز پڑھو حضرت مولانا سجاد صاحب نومانی کا بیان آیا گھروں میں نماز پڑھو حضرت جی مولانا صاحب نے بھی حیات السحابہ کے درس کے اندر اس دن صاف لفظوں میں فرمایا کہ ہمارا تو کام ہی ہے کہ گورمنٹ کے قائد قانون کا احترام کرنا اور مجھے یاد ہے اورنگاباد کے اجتماع میں بھی حضرت جی مولانا صاحب نے دعا کے بعد میں یہ کہا تھا کہ ٹریفک کے رولز کو فالو کرتے ہوئے اپنی گاڑیاں نکالو اس لیے کہ یہ ٹریفک کا رول نہیں ہے بلکہ ٹریفک کے رول پر چلنا ایسا ہی ہے جیسا اللہ کے حکم پر چلنا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اپنے جان کی حفاظت کرو اور ٹریفک کا بھی جو رول ہے وہ ہے تمہاری جان کی حفاظت کرنے کے لیے یہ جملے تھے جو لوگ اورنگباد اجتماع میں ہوں گا ان کو یاد ہوں گا اس کے بعد اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے دوسرے اکابر میں حضرت مولانا عرشت صاحب مدنی کا بیان آیا انہوں نے اپنے بیان کے اندر یہی کہا بھئی گھروں میں نماز پڑھو دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے کل میں نے ایک فتوہ ڈاؤنلوڈ کیا اس کے اندر بھی انہوں نے خاص طور پر ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی جب گورمنٹ نے یہ قانون بنا دیا ہے تو مسلمانوں نے اپنے اپنے گھروں میں ہی زہر کی نماز ادا کرنا چاہیے اس کے بعد اور اگر ہم دیکھیں گے تو بمبئی کی جامعہ مسجد ان لوگوں نے مشورہ کیا میں نے میرے فیس بک پہ آلریڈی وہ پوسٹ کی آپ لوگوں کو بھی وہ میسیج بھیجا وہ بمبئی کی جامعہ مسجد کا میسیج ہے وہاں کے ٹرسٹ نے وہاں کے ذمہ داروں نے وہاں کے چیئرمن صاحب نے اور لوگوں کو ساتھ میں لے کر متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا نہیں بھئی ہم لوگوں کو تو گورمنٹ کے قائد قانون کا پورا احترام کرنا ہے اس لئے ہمارے ہیانا جمعہ کی نماز ہوں گی اور نہ ہی شبہ برات کے موقع کے اوپر قبرستانوں میں بھی لوگ نہ جائے اپنے گھروں پہ بیٹ کر ہی عبادت کرے اللہ کو یاد کرے اپنے مرہومین کے لئے دعائے مغفرت کرے یہ تک انہوں نے اس کے اندر کہہ دیا ہے ان کے بعد مہراشترا کے جو امیر ہے حافظ منظور صاحب ان کا بھی میں نے ایک آڈیو کلپ میرے چینل پہ ڈالا ہوں جس میں وہ ایک ساتھی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بھئی گورمنٹ نے جب قانون لاغو کر دیا ہے تو ہم کو مسجدوں میں قیام بھی نہیں کرنا ہے مسجدوں کے جو عامال ہے اب وہ اپنے گھروں میں ہم کو پورے کرنا ہے اب یہ اتنے سارے لوگ اتنے ہمارے پورے ملک میں مسلمانوں کے جو رہبر ہے رہنما ہے ذمہ داران ہے ہر لائن کے ہر طبقے کے لوگ ہے وہ پورے ملک کے مسلمانوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اس کے باوجود یہ جو نئی ماننے والے مسلمان ہیں یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کے دشمن ہے یہ جو اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں کیونکہ ہندوستان کے ہندووں کو بھی یہ پتا ہے کہ نماز روڑ پہ بھی ہو جاتی ہے راستے پہ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے ٹی وی میں فلموں میں جیسا میرے وہ ہندو دوست نے میرے سے کہا تو پھر میں نے اس کو سمجھایا میرے اس دوست کو میں نے کہا بھائی تیری بات سو فیصدی صحیح ہے کہ نماز تو کیونکہ مسلمان کے لیے پورے زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسجد بنایا ہوا ہے نماز تو کہیں پر بھی ہوتی ہے گھر پہ بھی ہو جائیں گی بسٹینڈ پہ بھی ہو جائیں گی ریلوے سٹیشن پہ بھی ہو جائیں گی ائرپورٹ پر بھی ہو جائیں گی نماز کے لیے صرف جگہ کا پاک ہونا اور چہرہ قبلے کی طرف ہونا یہ دو چیزیں ضروری ہیں تو زمین کے کسی بھی حصے پہ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ جو لوگ مسجد میں ہی نماز پڑھیں گے والے ہیں یہ زدی لوگ ہیں یہ یہ اپنی زد پہ عڑے ہوئے لوگ ہیں یہ یہ کیسا ہے یہ ان کے اندر کا جو جو ان کے اندر کا گھمنڈ ہے ان کے اندر کی جو آکڑ ہے ان کے اندر کا جو نفس ہے کیونکہ ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو بعض اوقات کبھی جمعے کی نماز کو بھی نہیں جاتے ہوں گے اتنے احتمام سے مگر اب جب گورنمنٹ نے پابندی لگائی تو ان کو جو شاہ رہا ہے نورمل نماز پڑھنے کے لیے بھی میرے محترم دوستو ایک مسجد کو ایسے ہی زہر کی نماز میں لوگ روڑ تک آ گئے اس مسجد کے اندر جب گورنمنٹ نے ون فورٹی فور لاغو کیا اس کے بعد تو اس مسجد کو پچپن ہزار روپیے کا جرمانہ ٹھوکا گیا پچپن ہزار روپیے کا جرمانہ ٹھوک دیا گیا اس مسجد کے چیئرمین کے اوپر کاروائی کی گئی اور پچپن ہزار روپیے کیونکہ گورنمنٹ کا قانون تم نے توڑا ہے اللہ حفاظت فرمائیں کیوں مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں کیونکہ سب کے لیے یہ قائدہ قانون جب لاغو کیا اور کس لیے کر رہی ہے گورنمنٹ تمہاری جان کے حفاظت کے لیے کیونکہ مسلمانوں کرونا وائرس کے جتنے کیسے مل رہے ہیں وہ تمہارے ہی سماج کے لوگوں کے مل رہے ہیں آج سانگلی کی نیوز میں پڑھ رہا تھا بارہ کورونا وائرس کے سانگلی میں پوزیٹیو کیسے ملے وہ لوگ تھے جو عمرے کا سفر کر کے واپس آئے تھے آدھے لوگ وہاں سے عمرے کا سفر کر کے آئے تھے آدھے وہ تھے جو ان سے ملنے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے ان کے علاوہ یہ عمرے سے آئے ہوئے جن جن مسجدوں میں نماز کے لیے گئے ہوں گے جتنے لوگوں سے مسافہ کیے ہوں گے جتنے لوگوں سے معانقہ کیے ہوں گے جتنوں کے موں میں خجور ڈالے ہوں گے جتنوں کو پانی پلائے ہوں گے جتنوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے کیا کہیں گے اس سے جن جن لوگوں سے ان کا سابقہ پڑا ہوا ہوں گا وہ سارے لوگوں کی جانچ کرنا پڑے گی سارے لوگوں کی وہ سارے لوگوں کی جب جانچ ہوں گی اس کے بعد میں پتا چلیں گا اور کتنے لوگوں میں یہ انفیکشن پھیلا ہے کیونکہ بارہ جو لوگ پائے گئے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو عمرے کے سفر سے واپس آئے تھے یہ کنفرم نیوز نو بھارت ٹائمز کی ویب سائٹ کے اوپر میں نے اپنے فیس بک پہ اس کو آلریڈی شیئر کیا تو مسلمانوں میں ہی زیادہ تر پیشنٹ مل رہے ہیں جو سعودی سے دوبائی سے ادھر سے ادھر سے آئے ہوئے ہیں اور یہ عمرے کے سفر سے جو آئے ہوئے ہیں اب یہ مسجدوں میں اس لیے اب یہ جو مسجدوں میں جائیں گے عمرے کے سفر سے واپس آنے والے جتنے لوگوں سے یہ ملے ہوئے ہوں گے ایک پیشنٹ بھی اگر وہاں پہ پہنچ گیا پورے مسجد کو انفیکٹیٹ کرنے کے لیے وہ کافی ہے بیماری اتنے تیزی سے یہ پھیلتی ہے سوچ بھی نہیں سکتے آپ میں پھر آپ کو دوبارہ سے امریکہ کی مثال دوں گا میں نے ایک سبق میں کہاتا ہوں 28 پیشنٹ ہے اب میں آپ کو آج کی نیوز بتاتا ہوں امریکہ نے چائنہ کو پیچھے چھوڑ دیا چائنہ میں اکیسی ہزار امریکہ میں چھہسی ہزار پیشنٹ ہو چکے ہیں اور ابھی اور تھوڑی دیر میں اٹلی بھی چائنہ کو پیچھے چھوڑ دیں گا چائنہ میں اکیسی ہزار اور اٹلی میں جو ہے ساڑھے اسی ہزار ابھی فیلحال آکڑا چل رہا ہے تو سمجھو میرے بھائی سمجھو میرے مسلمان بھائیوں کیوں زد کے اوپر آڑے ہوئے ہو یہ اسلام نہیں ہے یہ یہ اسلام نہیں ہے یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ یہ تم اپنی منمانی کر رہے ہو تم یہ بتا رہے ہو اور میں آپ کو گیارنٹیٹ کہتا ہوں جو قوم اپنے ملک کے سسٹم کی نہیں مانتی ہے گورنمنٹ کے قانون کی نہیں مانتی ہے وہ قیامت تک بھی اپنے خدا کا ماننے والی نہیں بن سکتی ہے خدا کا ماننے والی قوم وہی بنیں گی جو اپنے ملک کے قائد قانون کا ماننے والی بنیں گی جو قوم گورنمنٹ کا رول نہیں مان رہی کیا خدا کا مانیں گی پھر وہ نہ پھر وہ حلال دیکھیں گی نہ حرام دیکھیں گی نہ دھندوں میں نہ کاروبار میں اللہ حفاظت فرمائی تو اسلام کو مت بدنام کرو تم بدنام کر رہے ہو اسلام کو جمعہ کا مبارک دن ہے جمعہ کے دن دوسرے آمال بھی ہے سورہ یاسین پڑھو سورہ کہف کی اتنی بڑی فضیلت ہے وہ پڑھو اور جب سب نے فیصلہ لیا ہے کہ زہر کی نماز اپنے گھر پہ پڑھنا ہے تو مجھے کم سے کم پانس سو سے اوپر میسیجی آگئی کہ کیا ہم اپنے پورے بیلڈنگ کے لوگوں کو اپنے گھر میں جمعہ کر کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں کیا ہم اپنے پارکنگ میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں کیا ہم اپنے چھت پہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں کیوں تماشا کر رہے یہ ارے کیوں تماشا کر رہے یہ پارکنگوں میں اپنے چھتوں پہ زہر پڑھو نا انسان کی طرح سے جب تم کو بولا جا رہا ہے زہر پڑھو تو زہر پڑھو نہ کیوں تمہارے کوئی اتنی خجلی چھوٹ رہی ہے کہ گورمنٹ کے منع کرنے کے باوجود بھی ہم کو گھر میں بھی جمعہ ہی پڑھنا ہے اور کون سا مفتی ہے وہ جس نے فتوہ دے دیا ایسی جگہ پہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے بول کے جمعہ کی شرائط کیا ہے جمعہ کہاں پر ہوتی ہے جمعہ کی نماز کے لیے کہیں پہ بھی مطلب تماشا بناو جمعہ کی نماز کو بناو بناو تماشا بناو شریعت کا دین کا اللہ حفاظت فرمائے کئیسی قوم ہے یار یہ ان کو کتنا سمجھانے کا گوہ پولیس کے ڈنڈوں سے نہیں سمجھ رہی یہ قوم ڈنڈے ٹوٹ گئے ان کے اب کیا فرشتوں نے اترنا اس قوم کو سمجھانے کے لیے میں تو سمجھتا ہوں وہ مساء علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھی وہ بھی تھوڑے اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ان سے آج کے مسلمانوں کا ان سے بھی بتر حال ہو چکا ہے جو سمجھنے کو تیار نہیں مسلمانوں تمہارے خود کے جو ملک ہے سعودی ہے کوئیت ہے بہرین ہے وہ سارے ملکوں کی گورمنٹوں نے یہ قانون بنایا ہے سعودی کے اندر اگر کوئی آدمی کرفیو میں مطلب یہ ایسے حالات میں روڑ پہ نظر آتا ہے وہ ایسے آدمی پہ دو ہزار پانچ سو ڈالر یعنی پچیس سو ڈالر کا جرمانہ ہوں گا پچیس سو ڈالر انڈیا میں اتنا جرمانہ لگایا گیا تو سال بھر کی پوری کمائی دینا پڑیں گی اس کے اندر مہرمین شریفین کو تالے لگا دیئے انہوں نے وہاں پہ کوئی مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے اور یہ اپنا یہاں پہ مار رہا کھو دیا سننے کو تیار نہیں ہے کسی کی اللہ رحم فرمائے یار اس قوم کے اوپر جمعہ کا مبارک دین ہے سورہ کہف پڑھو اور درو شریف کا کسرس سے احتمام کرو پوری دنیا کے لئے پوری انسانیت جو اس مسئلے سے پریشان ہے سب کے لئے دعائیں کرو اللہ رحم کا معاملہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ